سہری ختم ہونے میں صرف پندرہ منٹ ہی باقی تھے ایسے میں میرے ہاتھ تیزی سے چل رہے تھے پورے خاندان کو سہری کروانے والی میں ہی تھی میری مدد کرنے کے لیے بھی کوئی ساتھ نہیں آتا تھا ہاں سب اٹھ کر ٹیبل پر بیٹھ جاتے تھے رمضان شریف کے مہینے میں جہاں لوگوں کا احساس اور ان پر رحم کرنے کا حکم دیا گیا ہے میرے ساتھ الٹا معاملہ ہو رہا تھا کسی کو میری ذات سے کوئی غرض نہ دی اکثر میں بغیر سہری کے روز رکھتی کیونکہ اتنا وقت ہی نہ بچتا تھا کہ بیٹھ کر دو چار نوالے روٹی کے کھا سکوں ساری سہری بنا کر ٹیبل پر سجائی تو تایا تائی اور ان کے سارے بچے بڑے آرام سے سہری کرنے لگے جبکہ میں ابھی بھی دعا کا آملٹ بنا رہی تھی کیونکہ وہ اپنے فیورٹ آملٹ کے بغیر ناشتہ ہی نہیں کرتی تھی ادھر میں نے آخری پراتھا توے سے اتارا اور ادھر مسجد سے سائرن بجنے کی آوازیں آنے لگی تو گویا آج بھی مجھے بغیر سہری کا ہی روزہ رکھنا تھا میں نے سامنے پڑا پانی کا گلاس دیکھا اور اسے اٹھا کر گٹا گٹ پی لیا روٹی نہ سہی ایک گلاس پانی ہی پیٹ میں چلا جائے تاکہ پورا دن گزارا ہو جائے پھر شام میں افتاری بھی تو مجھے ہی بنانی تھی سارے برطن سمیٹ کر کچن میں رکھے دھونے لگی اور پھر وضو کر کے چھت پر بنے ہوئے اپنے کمرے میں چلی آئی کمرہ کم کبار خانہ زیادہ تھا اب مجھے یہی رہنے کی عادت ہو گئی تھی ویسے بھی مجھے کوئی برداشت نہیں کرتا تھا ہاں کام کرنے والی نوکرانی سے زیادہ اہمیت میری اس گھر میں نہیں تھی ابھی میں سہن میں نماز ہی پڑھ رہی تھی جب سامنے موجود گھر کی چھت کی چھوٹی دیوار سے جھانکتا ہوا کسی نوجوان کا چہرہ دکھائی دیا لیکن اس نوجوان کا چمکتا چہرہ بتا رہا تھا کہ وہ بہت خوبصورت شکل و صورت کا مالک ہے میں نماز پڑھ رہی تھی لیکن وہ نہ جانے کیوں دیوار سے جھانک جھانک کر مجھے دیکھ رہا تھا مجھے شدید الجھن ہوئی تھی اور خوف بھی محسوس ہوا کیونکہ صبح کی تاریکی میں میں اکیلی ہی تو چھت پر موجود تھی سب لوگ نماز پڑھنے کی توفیق نہیں کرتے تھے کیونکہ صرف سہری کرتے ہی وہ دوبارہ سو جاتے تھے میں حیران ہوتی کہ ان کا روزہ کیسا ہے نہ نفلی عبادت کا خیال اور نہ ہی فرض کا وہ صرف مارے باندے ہی روزہ رکھنے کا احتمام کرتے تھے پھر نماز پڑھتے جو ہی میں نے سلام پھیرا اس کا چہرہ بھی غائب ہو گیا بیٹھ کر تسبیحات پڑھتی رہی اور پھر دعا مانگ کر اٹھی اس چھوٹی دیوار سے جھانک کر دیکھا دوسری چھت پر گہرا سرناٹا چھایا ہوا تھا لیکن نیچے خوفناک اندھیرہ پھیلا ہوا تھا کیونکہ میں اچھی طرح جانتی تھی یہ گھر کئی دنوں سے خالی پڑھا ہے یہاں پر کوئی بھی نہیں رہتا تھا یہ قرائے کا گھر تھا لیکن یہ نوجوان کون ہے کہیں یہ قرائے دار تو نہیں ہے یہی سوچتے سوچتے میں اپنے کمرے میں آگئی اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے لگی تب ہی میں نے دروازے کے پاس کھڑا ہوا کسی کا سایہ دیکھا تھا جیسے کوئی باہر کھڑا میری تلاوت سن رہا ہو پھر ایک دم سے ہی میں نے قرآن پاک بند کر کے رکھا اور باہر آ گئی لیکن سہن میں کوئی بھی نہیں تھا ابھی سہن کے بیچوں بیچ پریشان صورت لیے کھڑی تھی کہ کسی نے میرے کان میں سرگوشی کی زارہ یہاں آؤ میرا پورے وجود میں سنسناہت دوڑ گئی کوئی تو پھر آس پاس موجود ہے جو مجھے بار بار اپنی موجودگی کا احساس دلا رہا ہے شدید پریشان چہرہ لیے میں کمرے میں واپس آ کر لیٹ گئی یہ اکیلا پن اور تنہائی